اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناظر راجہ اور ہمارا چینل ہے خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ نور مقدم کیس اسلام آباد کا ایک ایسا لرزہ خیس کیس تھا جس نے سارے دل رکھنے والوں کو ہلا کے رکھ دیا اور کئی دن بہت سارے لوگ اس کیس کے سہر میں ایسے مبتلا رہے کہ نہ ان سے بات ہوتی تھی نہ کھانا کھایا جاتا تھا اور تکھ اور تکلیف میں مبتلا رہے ناظرین لیکن یہ کیس جو جو آگے بڑھتا جا رہا ہے اس میں نئی نئی اس کی گرہیں کھل رہی ہیں اور ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے اور بھی زیادہ دل دہل جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کیا ہم اتنے سخت دل پتھر دل اور ظالم ہو گئے ہیں کہ ایک معصوم لڑکی کو ایک نہتی لڑکی کو نہ صرف قتل کر دیا بلکہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا ناظرین اس کی جب بھی تاریخ ہوتی ہے کیس ہوتا ہے تو سب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کیس میں کیا پیشرفت ہوئی ہے کیس کہاں تک پہنچا ہے اور آگے کہاں تک جانا ہے نہ جانے اس کیس کا کیا فیصلہ ہوگا کیونکہ قانونی موش شغافیاں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھاتی ہیں کہیں نہ کہیں ایسا لکونہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ایسا راستہ نکل آتا ہے جو بعض اوقات ملزمان کو جنرے پہ الزام ہوتا ہے ان کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے اور ان کی بریت کا باعث بھی بنتا ہے لیکن بعض قانون دانوں کا یہ کہنا ہے کہ نور مقدم کیس میں قاتل ملزم یا اس کے والدین کا بچنا بڑا مشکل ہے ناظرین اس کیس میں گزشتہ دنوں اس کی تاریخ تھی اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامباد کی مقامی حدارت نے ملزمان کی پانچ ترخواستیں خارج کرنے کا تحریدی حکم نامہ جاری کر دیا ہے ایڈیشنل سیشن جج جناب عطا ربانی نے تین صفات پر مشتمل تحریدی حکم جاری کیا ہے پروسیکیوشن نے آگاہ کیا کہ واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج ملزمان کو اس لیے نہیں دی جاری کیونکہ اس کا وائرل ہونے کا خطشہ ہے ملزمان نے کچھ ویڈیو سی سی ویڈیو کی فوٹیج مانگی تھی تاکہ وہ کیس میں اس کے کچھ ایسی چیزیں نکال کے پیش کر سکیں لیکن وہ چونکہ پولیس کے قبضے میں ہے تو یا عدالت کے قبضے میں ہے تو اس کو اس لیے نہیں دی جاری کہ اگر ان تک پہنچی تو شاید وہ وائرل ہو جائے اور وہ بڑی خطرناک اور خوفناک قسم کی وہ ویڈیو جو ہے سی سی ٹی وی کی ویڈیو ہے تو اس لیے ایک تو وہ عدالت نے منع کر دیا کہ وہ نہیں دی جائے گی عدالت کو بتایا گیا کہ دونوں پارٹیز کے اترام کے مدنظر بھی سی سی ٹی وی فوٹیج دینا مفاد عامہ میں نہیں یعنی کہ اس میں ایسے ایسے مناظر ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر منظر عام پہ آگئی ہیں کہ ان لوگوں کو بھی دکھائی گئی جو ان کے رشتدار ہیں یا قریبی ہیں یا ملزمان میں ہیں تو وہ چونکہ دینے والی فوٹیج ہے اور دونوں کے مفاد عامہ میں نہیں چاہے وہ لڑکی مظلوم لڑکی جس کو قتل کیا گیا اور چاہے وہ قاتل جس کے خاندان والے اس کو دیکھیں گے تو دونوں کے مفاد عامہ میں نہیں یہ عدالت نے کہا ہے ہائی کورٹ کی عدائت کہ ٹرائل دو ماہ میں مکمل کیے جائیں یہ عدالت نے کہا ہے کہ دو ماہ میں اس کے ٹرائل ہائی کورٹ نے عدائت کیا کہ دو ماہ میں مکمل کیے جائیں امید ہے کہ ملزمان کے وقلاء کی جانب سے ٹرائل میں التوا نہیں ہوگا یعنی آپ کو یہ بھی پتہ ہے جانتے ہیں کہ قانونی جو لکونے ہوتے ہیں جو اس کی خامیاں ہوتی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کیس کو خامخا لٹکایا جاتا ہے اس میں ایسی ایسی رکھنے ڈالے جاتے ہیں ایسی ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کیس غیر تو نہیں توالت کا شکار ہوتا رہتا ہے غیر ضروری توالت کا شکار ہوتا رہتا ہے اور اس میں وقت ضائع بھی ہوتا ہے اور جن کو انصاف چاہیے ہوتا ہے ان کو انصاف بھی نہیں ملتا انہوں نے عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس کیس کو توالت کا شکار نہ کیا جائے اور اس کو جل سے جل دمٹائے جائے اور یہ ہائی کورٹ کا حکم ہے پرسیکیوشن نے تمام متعلقہ دستاویزات ملزمان کے وقلاء کے ساتھ شیئر کرنی جی اور جو بھی اس قسم کے اور ان کے پاس ایک ویڈیو کے علاوہ تمام جو اس کی دستاویزات تھی وہ ان کے ساتھ شیئر کی ہیں سی سی ٹی وی ویڈیو یا ڈیجیٹل ثبوت کی کاپیاں افرام کرنے کی درخواست خارج کر دی گئی ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ملزمہ اسمت آدم کو چار ہفتے کا وقت دینے کی درخواست ناقابل جواز ہے عدالت نے یہ بھی کہا ہے اور جناب تام چودہ اکتوبر تک کا مراسب وقت دیا گیا ہے تاکہ مزید کوئی اتراز باقی نہ رہے ظاہر جعفر سمیت بارہ ملزمان پر چودہ اکتوبر کو فرد جرم آئیت کی جائے گی اس یہ جو میں نے ساری آپ کو سٹونی سنائی ہے اس کا سب سے جو بڑی اور پنچ لائن یہ ہے کہ بارہ ملزمان کو جن پہ یہ سارے الزام ہیں چودہ اکتوبر کو فرد جرم آئیت کی جائے گی اور جو قانون کو سمجھتے ہیں عدالتی کاروائی کو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ فرد جرم کیا ہوتا ہے اور اس میں یہ کسی کے خلاف خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور کسی کو اس سے ریلیف بھی مل سکتا ہے زیادہ چانسز خطرناک ہونے کے ہوتے ہیں تو ناظرین یہ ہماری تھوڑی سی ویڈیو تھی چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو نور مقدم کیس کے حوالے سے جو کرنٹ معاملات ہیں جو اس کے ایشوز ہیں اور جو عدالت نے فیصلے دی ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اپنا خیال لکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پاکستان زندہ بات